اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا سیاسی مفات حاصل کرنے کی فراق میں دیکھ جاتے رہے حبلی میں ہوئے قتل کو لے کر ہنگا مخڑا کرنے کی کوشش ہے جاری ایک مسلم لڑکے نے ایک ہندو لڑکی کا قتل کیا لہٰذا یہ معاملہ لو جہاد کا ہے اس طرح کی کہانیاں گھڑی جاری پر کیا آپ کو معلوم ہے میں حضرت قتل کے دو دن پہلے ہی بینگلور میں ایک ہندو شخص نے مسلم لڑکی کا نہ صرف قتل کیا بلکہ اسے زندہ بھی جلا دیا خیر ہم آج یہاں پر کسی ہندو مسلم کرنے کیلئے نہیں کھڑے ہوئے لیکن حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں بینگلور میں قتل کر زندہ جلانے والے کا نام پردیپ ہے جسے پولیس نے چودہ تاریک کو حراست ملیا مقتول خاتون کا نام رکسانہ تھا اس کے بعد پپلی میں نیہا ہرہمت اس لڑکی کا تیز ہتھیار سے بیرہمی سے قتل کرنے والا فیاض کونڈی کوپ جس نے جمعہ کے روز کالیج یہاتے میں نیہا ہرہمت کو جان سے مار دیا اب دونوں معاملے دو چار دینوں کے فاصلے پر ہی پیش آئے ہیں پر پورے ریاست میں صرف ایک ہی معاملے کی چرچہ جانی ہے بحث مباسے اور اعتجاج ریاست کے ساتھ ملکی سطر پر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کسی مجرم کا کوئی دھرم ہوتا ہے اگر جرم کو مذہب کے چشمے سے دیکھنا شروع کیا جائے گا تو موجودہ ملکی تصویر جس طرح داغدار ہو چکی ہے پہلے ہی داغدار ہو چکے اسی طرح آگے بھی ہمیں سوائے جرم میں نفرت ہی نظر آتی رہیں گے آج اس موضوع پر بولنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ مجرم کا ایک مقصوص مذہب کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے تب ہی جا کر ڈیبیٹ بحث اور تفسریں کیے جاتے ہیں تب ہی سماج میں آوازیں اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی ذہنیت تمام معاشرے کیلئے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اسے بھی سمجھنے ہی ضرورت ہے اگر کوئی ہندو قتل کرتا ہے تو اس پر خاموش ہی اور اگر مجرم مسلم نکلتا ہے تو اس کے لئے گھری محلے سے لے کر بڑے شہروں تک کہانیاں بنایا جاتی ہیں ایک سماج کو کڑ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش شرماناک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جرم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اگر فیاض مجرم ہے تو پردھیب بھی اتنا ہی مجرم ہے صرف دھرم کے نام پر انصاف کے پیمانے بدلے نہیں جاتے پر ایک سماج کے لوگوں کی مانسکتہ کہتے ہوئے لو جہاد کا نام دیا جائے اور دوسرے کو نظر انداز اس لئے کیا جائے کیونکہ وہ اکثریت سماج سے ہے اور فیاض اقلیتی سماج سے ہے جبکہ دونوں مجرم ہیں دونوں کو سزا ہونی چاہیے فیاض کا جرم کسی بھی حال میں قابل برداشت نہیں ہے لیکن صرف سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے نہ مسلم ہونے پر ہوا کھڑا کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے ظاہر ہے بھاجپا سنگ پریوار اسی طرح کے معاملات کے انتظار میں رہتے ہیں ایک اور بات قابل توجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سبا چناؤ کرناٹک میں سات مئی کو ہونے ہیں پہلے مرالے کا چناؤ ہو چکا ہے اور اس پہلے مرالے میں بھاجپا ہارتی نظر آ رہی ہے اس طرح کے ایکزٹ پول بھی سامنے آ رہے ہیں وہی انڈیا گھٹ بندن یہ انڈیا سے آگے نکلتا نظر آ رہا ہے اس طرح کی بھی خبریں سامنے ہیں ایسے وقت میں فیاض میں ہم آمیلا سیاسی مفات حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے اور یہ مفات حاصل کرنے کے فراق میں اعتجاج بھی کیے جا رہے ہیں عوام کو بڑے ہی سمجھداری سے فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے مجرم ہر سماج کے شعبے میں رہتے ہیں مجرم کا کوئی دھرم ذات بھاشا نہیں رہی تھی لہٰذا مجرم کو دھرم کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا پر کہتے ہیں نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کے کسی بھی تحضیب میں خواتینوں کو اجزت سے ہی دیکھا جاتا ہے عورتوں پر ظلم زیادتی کسی بھی حال میں پرداشت نہیں کی جا سکتی پر کیا بھارت میں روزانہ اس طرح کی وارداتیں پیش نہیں آتی کیا منیپور میں خواتینوں کو برانہ نہیں ہمائے گئے جبکہ ان خاتون کے گھر کے ہی لوگ فوج میں ملک کی تحفظ کے خاتیر سردوں پر جان ہتیلی پر لیا کھڑے تھے کیا دہلی میں بھارت کی ان بادر لڑکیوں کو پولیس نے پیرو تلے نہیں روندہ تھا جنہوں نے اسی ملک کی خاتیر علمپک میں تک جا کر گولڈ میڈل حاصل کیے تھے کیا ان کے پر ظلم نہیں ہوا کیا انہی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے گاڑی کے نیچے کسان اور بے گنا لوگوں کو نہیں کچھ لگا تھا جو اسمت ریزی کے معاملے میں مجرم پائے گئے تھے آج جو لوگ دیش بکتی اور بڑے تہذیب یعنی سانسکاری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طویل فیرست ہے لیکن سوال ان پر اس لئے نہیں اٹھائے جا سکتے کیونکہ مجرم مقصود سماج کا تو نہیں ہے یہاں تو بلکس بانوں کے مجرموں کو ریہا کیا جاتا ہے نہ صرف ریہا کیا جاتا ہے اور مجرموں کو ہار مالائیں پہنا کر مٹھائیا تقسیم کی جاتی ہے کہنے کا مطلب جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے لیکن جس طرح صرف ایک نظریہ سے دیکھنا کس حد تک خطرناک ہو جاتا اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے جب ہم کسی ایک مجرم کے لئے اعتجاج اور ایک کے لئے خاموش رہنے لگتے ہیں تو پھر ان سب بھی دم توڑنے لگتا ہے دونوں معاملات پر سرسر ہی نظر ڈالتے ہیں کیا آخر ہوا کیا ہبلی میں نیحہ ہرمت کالج میں پڑتی تھی اسی طرح فیاض دوسرے کالج میں پڑتا تھا اب کچھ تصویریں نیحہ فیاض کی بھی وائرل ہو رہی ہے اس سے کیا دونوں میں دوستی تھی کیا وہ ریلیشن میں تھے اسے سوال بھی اٹھ رہے ہیں پولیس دونوں کے موبائل کی تفتیش بھی کر رہی ہے خیر اٹرہ تعریب کو جب نیحہ کالے سے باہر آ رہی تھی تفیاض نے نیحہ پر چاکو سے کئی وار کیے جس میں نیحہ جگہ پر ہی خون میں لطپت ہو کر گر گئی سہلیوں نے اور دیگر دوستوں رہے خریب کے اسپتال میں اسے داخل کیا پر نیحہ کی اسی وقت موت ہو گئے نیحہ کانگریس کارپوریٹر نیرنجر ہریمت کی بیٹی ہے لہٰذا کانگریس سے ملے پرساد ابیان اسپتال جا کر نیحہ کے والدین سے ملاقات فرمائی اور افسوس کا اظہار بھی کیا اب اس واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کا تفسرہ نہیں کیا جارہا اور نہیں اس پر کسی طرح کی چرچہ ڈیبیٹ کی جارہی ہے رکسانہ اور پردیپ کی دوستی محسور میں ملازمت کرتے وقت ہوئی رکسانہ کوئی چھوٹی بیٹی بھی ہے پردیپ خود شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی رکسانہ سے عشق لڑاتا رہا جب رکسانہ نے شادی کرنے پر زور دیا تو ظالم پردیپ نے رکسانہ کا ہی بے رحمی سے قتل کر کام تمام کر دیا اور اس کے لاش کو اٹمکور کے پاس جلا دیا پردیپ نے اس کے بچے کو بینگلور میں پشکارٹ میں چھوڑ دیا جب بچہ پشکارٹ کے مالک کو ملا تو بچے کو پولیس کے حوالے کیا گیا پردیپ اور فیاض دونوں پولیس حراست میں ہے دونوں مجرم ہے جرم کو دھرم کے طرح زمیں تولہ نہیں جاتا پر بھارت میں ہر معاملے کو ہندوں اس نے بنانے کے عادت بنی ہوئی ہے تو فیاض نے ہاں معاملے کو سر کیا حاصل ہو رہی ہے کیونکہ ایک دھرم کو لو جہاد کے نام پر نشانہ بنانے سے پھر کاپرست پارٹی کو سیاستی فائدہ ضرور حاصل ہو سکتا ہے پر فیصل عوام کو کرنا ہے کیونکہ جرم اور دھرم دون آلک باتیں ہیں کوئی بھی دھرم جرم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ایسا نہیں کہ یہ دو معاملے پہلی مرتبہ پیش آئیں قیامت تک حیوان صفت لوگ دنیا میں رہیں گے پر انسانیت کا پیغام جب بھی دیا جاتا ہے تو وہاں انصاف کی بات ضرور ہونی چاہیے یہی آج کے موضوع کے پیچھے کا مقصد ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ اہم خبریں قطلقی وارداتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے گدگ میں ایک اور دل دیلہ دینے والی واردات پیش آئی ایک ہی گھر کے چار افرادوں کو کسی نامعلوم شخص نے تیز ہتھیاروں کے ساتھ قطلق کو انجام دیا گدگ بیٹگیری نگرپالی کا صدر سنندہ باکڑے کا بیٹا کارتک باکڑے کی بھی اس میں موت ہوئی ہے دیگر افرادوں میں پرشرام حادی منی اس کی بیوی لکشمی حادی منی بیٹی اکانک شاہ اس طرح کل چار افرادوں کے موت سے گدگ دہل گیا اب تک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی تپتیش پولیس کر رہی بیلگام اشک نگر میں شاتیر چوروں کی جانب سے سات لاک کی چوری کو انجام دیا گیا بند گھر کے دروازے کی کنڈی کو توڑ کر چوری کی ہوئی ہے اطلاع کے مطابق کولاپور پولیس نے سیسٹیوی کے ذریعے ان کی تصویر کو شائع کیا ہے جنہوں نے بیلگام کے ساتھ کولاپور میں بھی چوری کو انجام دیا ہے مان ماروٹی پولیس نے دونوں چوروں کو زیر بند کرنے کے لئے کوششوں کو تیز کیا ہے کولاپور اور بیلگام میں چوریوں کو انجام دینے والے یہی دو چور ہیں ایسا کہا جا رہا ہے بیلگام شہر میں ایک عظیب وارداد بھی پیش آئی ہے کتے کی جان بچانے کے چکر میں خود کی جان گواں دی جنہاں یہ وارداد بیلگام میں پیش آئی ہے ابیشیک نام کے شخص نے زخمی کتے کی جان بچانے کی کوشش کی دھائی مہنے پہلے ایک کتے کو بسنے ٹھوکر ماری تھی لہٰذا اس ٹھوکر کی وجہ سے کتہ شدید زخمی ہوا زخمی کتے کی اس وقت ابیشیک نے خود ہی علاج کیا تھا لہٰذا ابیشیک کو بھی علاج کے لیے لوگوں نے کہا لیکن ابیشیک نے اس طرف نظر انداز کیا جب اچانک ابیشیک کی طبیعت خراب ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسے ریبز ہوا ہے لیکن تب تک کافی وقت ہو چکا تھا اور آخر اٹرا تاریخ کو ابیشیک کی موت ہو گئی کتے کا علاج کرنے والے کی موت بھی اسی کتے کی وجہ سے ہوئی جس کا افسوس کیا جا رہا ہے آج بلگام میں حبلیقت معاملے کو لے کر رام سینہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور مجریم پر سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا احتجاج چندما سرکل سے ڈی سی دفتر تک رہا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحادلو شکریہ اللہ حافظ